حملہ ہوا یہ جو جی ایٹی رپورٹ ہے یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں لیکن میں اس سے پہلے یہ قاتل آنا حملہ کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا تھا تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو جو ایک ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ اور اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں اور میں مجھے ان کی جواب پتا ہے لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں سب سے پہلے کیا ہوا رجیم چینج ہوئی رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملاوز تھا کس نے کیا پلاننگ کی کیا ان کی سوچ تھی کیسے انہوں نے پیسہ چلایا کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گمن گرانے کا کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا بلا کے بات چیت کی گئی ان کی میٹنگز کی گئی اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے کیسے ان کو پیسے ملے یہ سارا عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا گمن گرا دی ناو اپریل کو گمن گر گئی لیکن جو دس اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا اور وہ کیا ہوا پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے پر آئے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ ایمپورٹڈ حکومت نامنظور یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا جنہوں نے ساری پلاننگ کی یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا گورنمنٹ گرائی جاتی تھی مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی تو پہلی دفعہ ایک باشعور ایک جاگی ہوئی ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی اور ان کو سمجھ آگئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی اور ان ہمارے اوپر اس ملک کے نامورڈ ڈاکووں کو جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا تو قوم کھڑی ہوگی ان کے خلاف قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولتکاروں کو رجیم چینج کے جو لوگ تھے جو غدار تھے یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے جو میر جعفر تھے قوم نے ان کو پیغام پچھا دی کہ ہم ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہم انسان ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آگئی تھی تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا پھر یہ ایک غبارے سے بلون سے ہوا نکل جائے گی یہ ساری چیز ہے ہم نے سنی پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی اور جو ہمارے ہمارے اوپر ظلم ہوئے ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے اکل یہ کہتی ہے کہ غلطی ہوگی تو اسے پیچھے ہٹ جاؤ ریورس کر دو الیکشن کروا دو جو آسان طریقہ تو یہ تھا میں نے تو الیکشن انانس کر دیئے تھے لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسلط کیے گئے اور اس کے بعد پھر یہ ان کو جب مسلط کیا گیا تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے الیکشنز ہوئے بائی الیکشنز ہوئے اس کے ریزلٹ سامنے آگئے کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہو ایک پیج پہ اور ایک جو حکومت سے باہر آہ پارٹی ہو وہ پجہتر فیضت الیکشن جیت جائے قوم نے پیغام دے دیا لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے ایک طاقت کا استعمال کیا گیا ہمارے اوپر تشدد کیا گیا کیسز بنائے گئے پتہ نہیں میرے اوپر کتنے پچاس آٹھ کیسز ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں یاد آپ کتنے کیسز ہیں دہشتگرد مجھے دہشتگردی کا کیس بنایا گیا پکڑ نے آئے مجھے پولیس والے اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کسی طرح راستے سے ہٹاؤ جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے اور ہم نے ہر ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے پچیس میں کو جس طرح کا ظلم کیا گیا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن اتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ کتنی ہمارے خلاف تین لانگ مارچز ہوئے کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا یہاں دو دو دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہم ہمارا ایک ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات تین رات کے تین بجے دوارے چھلان کے پولیس گھس جائے وہ گھسی ان کو پکڑا لوگوں کو لے کے گئے گیارہ سال کے بچے کو پولیس ٹیشن لے کے کیونکہ باپ نہیں تھا اس کو پولیس ٹیشن لے گئے ایک ہماری ستر سالہ خاتون ایم پی تھی ان کو رات گھسیڑ کے پولیس ٹیشن لے گئے ایسا کبھی نہیں ہوا پھر پچیس میں آیا پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے نہیں ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح دنڈے مار کے ٹھیک کریں گے یہ مائنڈ سیٹ تھا اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا ساری پارٹیز ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ایک طرف اس کے باوجود جب پجتر فیصد الیکشن آٹھ میں یہ ساتھ یا آٹھ الیکشنز ہم جیت گیا گیارہ میں سے اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا میں نے کہا کہ میں نے چار لوگوں کے نام میں نے دیکھے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی اب دوسرا پلان بنا گیا یہ پلان بھی تھا اور پلان بھی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے سیدھ اترہ قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آکے اس نے عمران حان کو قتل کر دیا یہ پلان بنا اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا کیونکہ یہ جی ای ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ بقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی سکیم بنی تھی وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی اور بڑا کوشش یہ بتائی بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کیا اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکنس او ایونٹس کیا ہوئے چوبیس اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی اور ویڈیو کیا ہے عمران خان نے توہین رسالت کر دی توہین مذہب کر دیا اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے چودہ تاریخ کو چودہ سپٹیمبر کو اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف بڑا یہ اس نے لوگوں کو آہ لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں بڑا غصہ ہے اس کے خلاف پھر مریم نواز بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کچھ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے اور وہ پندرہ سپٹیمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک اور ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانہ سناولہ اس کو بھی جوش آتا ہے وہ چودہ تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ ہو عبران نے لوگوں کے لوگوں لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دی ہے کہ اس نے دین کی خلاف بولا ہے اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے اور یہ کرتا ہے دس اکٹوبر کو اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے کیونکہ اس نے دین کے خلاف وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کے در سے اس کے بعد اس سے پہلے پی ٹی وی اب پی ٹی وی اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا چار دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا یہ پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے میں صرف آپ پہلے یہ جو جو بڑے آپ کو میں نام ور نام بتائیں جن کو دین کی بڑی فکر رہا ہے میں مجھے زیادہ بتائیں یہ تیس سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں کبھی انہوں نے دین کا نام لیا ہے کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں میں نوے کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو مغرب امریکہ ہمیں مدد کر دے کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے بنیاد پر اس دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے کیونکہ یہ راتے تھے ران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا اسلامی انقلاب آیا تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے ہیں ان کی باہر جاتے تھے ان کے سربراہ تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں دین کی بات چھوڑے ہیں یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں بچا لیں نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے میں واحد اور مجھے فخر ہے اسیس کے اوپر لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا ایمان ہے اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں اسلاموفوبیا اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں میں واحد وہ پاکستان کا پرائیم جس نے اس کی بات کی ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے اور میں نے اس لیے نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں مجھے پتہ ہے ان کو پر کیا دشواریاں گزرتے ہیں مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے پر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں ہیں اس لیے میں نے ہر فورم کے پر یہ بات اٹھائی میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ہیں اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر اور جو 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 مسلمان لگے یعنی جس کی داری ہو اور وہ جو لگتا تھا اب تو خیر داریاں ٹرنڈی ہو گئی ہیں تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ تو میں نے ان کے لیے کہا تھا اور پھر یہ جس طرح سارے ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی استاخی کی جائے تو یہ میں نے ہر فورم پر اٹھائے اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں یہ سارے نامبر ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے رانا سنان اللہ بدماش ہے سارا فیصلہ باد میں جانتا ہے ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے یہ سارا پلان بن رہا تھا یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے مجھے اندر سے سارے تین سال میں گمر میرا میری اندر سے ظاہر ہے میری کنیکشنز ہو گئے تھے مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا دین کے نام ہے وہی سلمان تاثیر والا قتل تو میں نے پھر دو جلسوں کے اندر اس کی بات کی میں نے ساتھ اکٹوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے چوبیس سپٹیمبر کو میرا جلسہ تھا ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا کیونکہ وہ جو چار تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل ہے تو ان کے نام آ جائیں گے لہٰذا انہوں نے اس طریق پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آکے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا یہ پلان بنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے اور پھر وزیر آباد اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر ذرا بتا دوں یاد کرا دوں کہ ہوا کیا مزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپٹ فائر کیا میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی ٹرائے کر کے دیکھیں لیکن اگر آپ ریپٹ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے اس لڑکے نے اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگ نہیں تھیں وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا تو وہ وہ ادھر سے گولیاں دی لیکن جب میں گر رہا تھا میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں میں گر گیا تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں اور مجھے واضح ہوا کہ دو دو مجھے سنیں ایک اس کا بس سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے دو بس یعنی کئی اور سے بھی گولیاں آئیں میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئیں کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا تو ایک دام ہم اب میں ابھی ہسپیٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں شوکتانہ پہنچتا نہیں ہوں اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی یہ توتہ اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سننے کہ میں اکیلا تھا کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا آپ نے آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرے بڑی توہین ہو گئی مذہب کی اس لیے میں نے عمران خان کو مار گیا سکرپ تو یہ تھی اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نہیں مارا اگر اور پتا چل جائے گولی مارنے والے تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے تھا تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزدار ہے کون سے پولیس ابھی ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے ابھی میں ہاسپیل بھی نہیں پہنچا تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سیلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے ان ریپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں اب یہ ذرا سنیں اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ یعنی چلے اگر آپ اپنے لیے آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکار نہیں چلے وہ بھی مان لے لیکن نہیں ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹی اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے اب ذرا یہ ذرا دیکھ لیں وہ ریکارڈ کرواتا ہے ایک گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ لیکن چھے بجے چھے بج کے ایک منٹ میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے وہ چھے بج کے دو منٹ وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے چھے بج کے دو منٹ میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے وہ حامد میر چھے بج کے تین منٹ میں ٹویٹ کرتا ہے اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز وہ چھے بج کے چار منٹ پہ کرتا ہے ٹویٹ یعنی پروگرام اس کے پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ اور پھر سما آپ کو اگلا پتا ہے کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے یعنی چن کے ان چینل کو بھیجا جاتا ہے وہ کرتا ہے وہ بھی چھے بج کے چار منٹ پہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں تو سب سے پہلے ڈی پیو جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان کو ان ریپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پیو تو ہمارا ہے پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے تو ہمارا اپنا ڈی پیو ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بجواتا کدھر ہے اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پیو کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ شروع میں کوئی جیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پیو کیسے کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پیو گجرات انکوائری سے کتنی ہمارے مدد کی لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پیو اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایسے چوکوں کے ریکارڈ کریں تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب ذرا آگے کہانی جاتی ہے مجھے تو پہلی پتا تھا کہ کون اس پہ پیچھے ہیں کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ دو میں نے پبلک پبلک جلسوں کے اندر سٹیٹپنٹس دے دی تھی کہ یہ میرے اوپر پورا پلان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جب مجھے پتا تھا پلان ہو رہا ہے مجھے یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ کون اس میں ملاوث ہے اب میں نے تین نام جب میں ہسپیل پہنچا میں نے تین نام دے دیئے کہ یہ تین لوگ ہیں جو کیس میں ملاوث ہیں اب یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی ایر ہوتی کیا ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے مجھے گولیاں لگی ہیں میرا یہ حق ہے کہ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جن میں جو شک ہے مجھے ان کا میں نام دوں تا کہ انویسٹیگیشن شروع ہو گورنمنٹ ہماری پنجاب میں میں پارٹی کا ہیڈ جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے اور ہم وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروا سکتے میرا پہلا سوال ہے کیوں کون تھا جو کہ روک رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کو کون ڈار رہا تھا تفتیش سے میں نے جب یہ نام لیے تو ان کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے تھی میرا رائٹ ہے لیکن میں پارٹی کا سربرا ایکس پرائم منسٹر ہماری گورنمنٹ پنجاب میں میں ایف آئی آر آج تک نہیں کروا سکا کون روک رہا تھا کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو یہ میرا سب سے بڑا پہلا سوال ہے کہ یہ روکا گیا میں ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کروا سکا اور آخر میں جو ایف آئی آر ریجسٹر کروا ہی گئی اس میں وہی سکرپٹ کے مطابق ایک شوٹر رکھا تھا تو اب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ریلیونٹ ہے جو کہ اب آگے ادھر سے نکلتی ہے پہلے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم پوری کوشش کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں ایف آئی آر ریکارڈ کروانے کے لئے اس کے بعد جی آئی ٹی بن جاتی ہے اب جی آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں اب تک جی آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنی مشکلوں سے جی آئی ٹی آپریٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون اس کے اندر کوپریٹ ہی نہیں کر رہا ہے جب جی آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کے ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے ڈی پی او واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوپریٹ کرتا آتا بھی نہیں ہے اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات اس کو اب عدالت کے ذریعے بلائے جائے گا جی آئی ٹی کے اندر پھر کیا ہوتا ہے وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو نوید کو سی ٹی ڈی اٹھا لیتی ہے سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی پھر ایک اور ویڈیو ریلیس کرتی ہے رات کے بارہ مجھے اور سی ٹی ڈی کا کیا کام تھا اس ویڈیو کو ریلیس کرنا پھر ایک اور چیز ہے کہ سی ٹی ڈی جب وہ ویڈیو ریلیس کرتی ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں پھر سی ٹی ڈی کے جو اس آدمی کو جو جو بلوث تھا اس کو جب بھلایا جاتا ہے جی اٹی میں وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا پھر سے پنجاب گرمنٹ کے نیچے ہے وہ وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کوپریٹ کرتا یعنی کیا وجہ ہے میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز پہلے تو وہ نہیں ہم اپنی ایف آئی نہیں ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور پھر وہ منع کر دیتا ہے کہ ہم نہیں کوپریٹ کرتے کیوں نہیں کرتے کون ان کو روک رہا تھا ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقت پار فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جی ایٹی کی فائنڈنگز آتی ہے وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے نمبر وان کہ تین شوٹر تھے دو نہیں تھے تین شوٹر تھے ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئیں گولیاں وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر آٹھ خالبان اوپر ملے دس نیچے ملے اور دو اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے جو گارڈز تھے ہمارے اوپر ان کی فرینزک جب ٹیسٹ کرائے گیا کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو چھ گولیاں اس کے اندر سے نکلیں تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا اور پھر یہ بھی چیزہ سامنے آگئی کہ موظم جو تھا جو موظم شہید ہوا وہ آپ کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے اس کا سلو موشن دیکھ لیں وہ موظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے تو جیسے اس کے سامنے آتا ہے نوید کے اس کو گولی لگتی ہے وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے وہ گولی کہیں دور سے آگے لگتی ہے اس کے اس طرف اور وہ نوید نوید کے لیے وہ گولی تھی موظم راستے میں آگیا کیونکہ یہ لیاکت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہیں جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا تو وہ بچ گیا نوید اور موظم شہید ہو گیا اچھا اب نہ وہ کارپرٹ کر رہے ہیں نہ ہماری جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت تو ایکس پرائیم منسٹر پہ ہوا ہے ساری گورنمنٹ کوپریٹ کرے گی ہمیں تب ہی پتا چل گیا جب میں آفائر ریجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوپریشن نہیں ملے گی پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے سی ٹی ڈی جی آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فرینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کیا وجہ ہے اس کی تو اس سے آپ خود میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے وہ کوئی مدد نہیں کر رہا وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے دیا اب آگے چلیں اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں مجھے پتہ ہے کون ہے وہ میں صرف اب سوال چھوڑنے لگاؤں سب کے لیے اپنی قوم کے لیے کہ یہ جب میرے یہ جو یہ جو ہوا اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائیم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی ایک ہی قانون اس سب کے لیے تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر پرائیم منسٹر ایکس پرائیم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربرا اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا جو زیادہ طاقتور ہیں ان کا رول چلتا ہے جنگل کا قانون ہے پاکستان میں تو میرے آپ سوال ہیں میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا گیا چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی وہ کون تھے وہ کون سا ادارہ تھا مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جی آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے دوسرا کہ جو میں پہلے بیٹھے گیا کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو مجھے پتا ہے وہ کون تھی لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں ڈی پی او کو ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے دو سوال ہیں کس نے ان سے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف کس نے کہا تھا کہ پہلے ان کے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی کس نے بجوائی تھی کس نے ان کو حکم کیا تھا مجھے پتا ہے وہ کون تھا اور پھر سی ٹی ڈی کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا جو انہوں نے رات کے بارہ مجھے دوسری ویڈیو ریلیس کی وہ کون تھا وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی تو وہ کون کس نے ان کو کہا تھا کہ یہاں بھیجیں اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ کو کسی چیز کا ڈھاری نہیں آپ تفتیش کر رہے ہیں تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے کیوں ثموت چھپا رہے تھے اور پھر جی آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے گیس بولتا ہے اس آنکر کو پچھائی گئی وہ کس نے پچھائی تھی کون تھا ہمارے جی آئی ٹی کے اندر کہ جی آئی ٹی کے اندر سے اور یہ یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جی آئی ٹی کے اندر سے انفرمیشن لیک نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ عدالت میں نہ جائیں میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں اس عدالت کے اندر ایک پولیگراف ٹیسٹ کیا ہے پولیگراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک ایک انسٹرمنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آگئے ایک جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا اس نے کہا نہیں کیا تھا جھوٹ نکلا وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا دوسرا اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرین آدمی اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بیلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا اور اس نے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جی آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے جس وقت تین شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمٹ تھی اور جب جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئے کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا تو اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آسے وغیرہ کے نام لیے ہیں رانہ سلام اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتیال میں آکے یہ کچھ کرے تو یہ بھی ایک پلانٹ اسیسینیشن اٹیمٹ تھا میں آخر میں میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رہتے ہیں میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے تھے مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ یا اوپر سربرائن کے پیچھے تھے مجھے اس کا واضح ہے مجھے یہ پتا ہے کہ رانہ سناولہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں وہ پیچھے تھا مجھے پتا ہے کہ شباز شریف جس نے ایکسٹرا جیوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر ریپورٹ ہے ستانوے سے ننانوے تک کہ اس نے کترے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا موڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہارے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی جس میں بارہ لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی پچاس ساٹھ لوگوں گولیاں لگی اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں ان کا تو مجھے پتا ہے لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے جو اس ملک کے محافظ ہیں وہ اس پلوٹ میں کیسے شامل ہو گئے کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ دونوں یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے شباز شریف اور رانہ سناولہ یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے صرف وہ یہ کور اپ پہ شامل تھے سارا جو طریقے سے وہ اس نے کہا جی میں اکیلہ ہوں اسے مو سے بلوایا گیا ایویڈنس پولیس کو پر پریشر ڈالا گیا ایف آئی آئر نہیں یہ یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک کاؤنٹس ہیں جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کی ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے اربو ڈالر پڑا ہے اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ آج اس کا جینا مرنا پاکستان میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں جو واحد فیڈرل پارٹی ہے جو پاکستان میں قوموں کو پولٹیکل پارٹیز کٹھا رکھتی ہیں اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے کٹھا رکھتے تو اس پاکستان علیہ دا نہ ہوتا ایس پاکستان کی جو سب سے جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی اس کے خلاف جب اپنے ملکی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک فیڈرل پارٹی ایک ملکی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے جو کٹھا بھی رکھ سکتا ہے تو یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا گیا مجھے پتہ کون تھے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے میں جب مجھے گولیاں لگیں اور جب میں ہوسپ میں تب سے وہ تین مہینے مجھے یہ میری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں تین مہینے لگیں گے کیونکہ جب آپ کی نچلی ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ تین مہینے لگتے ہیں اس کو ہیلونے میں تو میں دو کمروں میں بند ہوں میں بار بار ایک میرے سے اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے وہ کون سا ذہن ہے اور وہ مجھے پتہ کون سا ذہن ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پچھا سکتا ہے کیونکہ یہ ملک کو نقصان ہوگا ہے آپ اگر ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرتے ہیں اور فیڈل پارٹی کو تو اس سے بڑا ملک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے یعنی یہ آپ کے دشمن کر سکتے ہیں یہ دشمنوں کا پلان تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرو فیڈریشن کو کمزور کرو لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ کیسے سوچ سکتے ہیں اور میں بار بار میرے یہ ذہن میں چیز آتی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف ایک دو تین لوگوں کی یہ سازش تھی اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے وہ وار آن ٹیرر میں وہ قربانیاں نانے دیتے ہیں آج ہم ہماری حفاظت یعنی ہم اس ملک میں کمفٹیبل نہ ہوتے ہیں ہماری ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فوس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے لیکن اس ہر ہر اداروں کے اندر کالی بھیڑے ہوتی ہیں اور یہ جس نے پلان کیا مجھے پتہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جی آئی ٹی کے ساتھ آپ کوپریشن کی جائے یہ لوگ جو ایک جان کی ابسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے جب یہ طاقت پر لوگوں جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے تو صرف ایک طاقت پر اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تب ہی انصاف مل سکتا ہے نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹے ہیں مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے پاکستان زندہ بات سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے موسیقی